بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھائی اور دوستو آہ ٹریول ویڈ جاسم کے چینل پہ آج ہم آپ کے لیے آہ یو اے ای کے کچھ ویزا اپڈیٹس آئی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ایسے انفرمیٹیو ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہیں اور دوسری بات کہ میری آواز آپ کو تھوڑی سی خراب نظر فیل ہو رہی ہوگی تو قلعہ خراب ہے لیکن یہ ویڈیو بنانی ضروری تھی آپ لوگوں کے لیے کیونکہ اکثر لوگ ویڈ کر رہے تھے یو اے ای کی آہ ویڈیٹس کے بارے میں تو بات کرتے ہیں کچھ دن پہلے یو اے ای میگریشن نے آہ ایک نئی ویڈا کٹیگری شروع کی ہے جس کو انہوں نے نام دیا ہے آہ یو اے ای کٹیگری میں آہ جاپ سیکر ویڈا تو مطلب یہ ہے کہ بھئی ابھی جاپ سیکر ویڈا کا مطلب آپ کو ویری کلیر ہے کہ بھئی آپ جائیں وہاں پہ جاپ سرچ کریں اور جاپ دونڈیں یہ کیڈیگری انہوں نے شروع کی ہے تو اس کی بارے میں فل انفرمیشن آپ کو دینی ہے پہلی بات یہ ہے کہ بھئی اس کی آہ الیجیبیلیٹی کیا ہے آہ کون کون سے لوگ انس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور آہ پیس کتنی ہے ان کی اور ڈاکومنٹس اس کے لیے کیا کیا ریکوائیڈ ہوں گے یہ ساری چیزیں آپ کو آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے تو ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں آخر تک رہییا آہ تو شروع کرتے ہیں کہ آہ یہ جاپ سیکر ویزا بسکلی ہے کیا اور کتنا ہوگا جاپ سیکر ویزا انہوں نے اس لیے شروع کیا ہوا ہے کہ سکیلڈ آہ ورکر جو ہے آہ یو ای آئیں وہاں پہ جاپ سرچ کرے اپنی مرضی کی اور آہ چاہے ان کے پاس ٹائم ہو جاپ سرچ کرنے کا ان کے پاس رائیڈز ہو جاپ سرچ کرنے کے لیے تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں یہ ویزا جو ہے انہوں نے ٹو منت آہ ٹری منت اور ٹویل منت تک رکھا ہوا ہے یعنی کہ بارہ مہینے تک آپ اس کے لیے پلائی کر سکتے ہیں لیکن ہر آہ ویزے کے آہ اس کے اپنے رکیس رکھی ہوئی ہے تو پھر سب سے پہلی یہ ہے کہ بھئی آہ ٹو منت کی فیس جو انہوں نے رکھی ہے وہ ہے آہ ایک ہزار چار سو پچپن آہ یہی درم اور آہ جو دوسری ہے وہ ہے ٹری منت کی ٹری منت کی جو فیس انہوں نے رکھی ہے وہ ہے آہ ایک ہزار چھ سو پچپن آہ درم اور جو بارہ مہینے کا سوری ہاں بارہ مہینے کا جو ویزا ہے اس کے لیے انہوں نے رکھی ہے اٹھارہ سو پندرہ درم یعنی کہ یہ ان کی فیسز ہیں اور یہ آپ آہ آن لائن جمع کریں گے ان کے طریقے کار یہ ہے اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو کسی بھی آہ کمنی سے انویٹیشن یا جوب لیٹر کی ضرورت نہیں ہے یا کسی بھی سپانسر کی ضرورت نہیں ہے ایک ویب سائٹ ہے آئی سی پی اس پہ آپ جائیں گے وہاں سے آپ خود اپلائی کریں گے اور اس میں ریکوائر ڈاکومنٹس آپ کو آپ سے مانگیں گے وہ آپ نے اٹھائش کر دینے ہیں ساتھ میں آپ کی فیس جو ہے آن لائن پے ہو جائے گی اور وہ آپ کو ویزا آن لائن اپروف کر کے دے دیں گے تو فیسز کے بارے میں تو آپ کو بتا دی ہے کہ کتنی فیس ہے اور کتنی مہینے کے ویزے کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں ابھی بات کرتے ہیں ایلیجیبیلیٹی کہ بھئی کون کون سے لوگ اس کے لیے اہل ہے اور کون کون سے لوگ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں آہ اس میں انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ آہ دنیا کے پانسو جو ٹاپ انیورسٹیز ہیں اگر وہاں سے آپ گریجویٹ ہیں اور آہ یا بیچلر دگری آپ کے پاس تو آپ الیجیبیل ہے اس ویزے کے لیے ڈریک اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی کسی ایسی انیورسٹی سے گریجویٹ ہے یا بیچلر کی ڈگری ہے جو ان پانسو میں نہیں آ رہی تو اس کے لیے انہوں نے تری کٹیگریز سکیل تری کٹیگریز رکھی ہوئی ہے تو اس میں آپ دیکھیں گے اس میں آپ اپنے خود کو دیکھیں گے کہ اس میں آپ الیجیبل ہے یا نہیں ہے ان تینوں میں فس جو ہے آہ فس سکیل جو کٹیگریز نے رکھی ہے وہ ٹاپ لیول کی ہے ٹاپ لیول کے مطلب یہ ہے کہ انجینئرز ڈاکٹرز آہ یا ایسی آئی ہائیر ایڈکیشن جنہوں نے کی ہو یا جو آہ ان کو ریکوائرڈ ہے آہ دوسری جو کٹیگریز انہوں نے رکھی ہوئی ہے وہ نرسیز آہ میکینیکل انجینئرز الیکٹرکل انجینئر یعنی کہ ایسی انجینئر جن کو انہوں نے کیٹیگری تو میں رکھا ہوا ہے اور تیسری کیٹیگری انہوں نے یہ رکھی ہے کہ مثال کے طور پر ٹکٹنگ سٹاپ آہ سیل سپروائزرز آہ مارکیٹنگ سپروائزرز یعنی کہ یعنی کہ لو لیول کی جو جوب ہوں گی وہ بھی اس ترڈ کیٹیگری میں آتی ہے یعنی کہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ الیجیبل ہوں گے انشاءاللہ اگر آپ کی آہ ڈگری ہے بیشلر ڈگری آپ کے پاس ہے تو یہ تو ہو گئی اہلیت ابھی جب آپ اپلائی کریں گے ان لائن تو بھئی آپ کے پاس ڈاکومنٹس کون کون سے ہونے چاہیے یہ بہت ضروری ہے اس میں پاسپورٹ ہے کم از کم اس میں سکس منت والیڈیٹی ہو آپ کے پاسپورٹ میں آئی ڈی کارٹ کی فرنٹ اور بیک کی کوپی ہونی چاہیے وائٹ بیک گراؤنڈ پوٹو ہونا چاہیے اور آپ کے جو ایجوکیشنل ڈاکومنٹس ہیں مثال کے طور پر آپ نے کوئی ڈگری کی ہے تو اس ڈگری آپ کی اٹیسٹڈ ہونی چاہیے فارون افیس سے آئی بی سی سی سے اور اچھ سی سے یعنی کہ اٹیسٹڈ ڈاکومنٹس آپ نے اس میں لگا دینے ہیں ٹھیک ہے ساتھ میں آپ نے آہ بینک سٹیٹمنٹ اپنے لگانا ہے کہ بھئی میں جب یو اے ہی آؤں گا تو میرے پاس اتنی ارننگ ہے یہ اتنی سیونگ ہے کہ میں وہاں پہ آکے وہاں پہ رہ سکتا ہوں اپنے لیے ہوتنگ کر سکتا ہوں اکومنڈیشن لے سکتا ہوں اور ساتھ میں آپ نے آہ ہوتل بکنگ ریزرویشن لگانی ہے ٹکٹ ریزرویشن لگانی آپ نے کہ میں میری پلاننگ ہے میں آؤں گا تو اس ہوتل میں رہوں گا اور یہ جو ہے یہ میری ٹکٹ ہے اس فلائٹ میں میں آؤں گا تو یہ کچھ چیزیں تھی جو کہ بہت ضروری تھی جس میں ایک اور چیز ہے وہ ہے ٹریول انشورنس آپ نے جتنی مہینی کی ویزی کے لیے آپ اپلائی کریں گے چاہے وہ ٹو منت ہے تری منت ہے یا ٹویل منت ہے تو اس میں آپ نے آہ ٹریول انشورنس بھی لگانی ہوگی آپ نے وہ پرچیس کرنی ہے تاکہ اگر آپ کو وہاں پہ اللہ نہ کرے کسی ایسے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کوئی بیماری ہو جائے تو آپ کو تو آپ کے انشورنس جو ہے وہ آپ کو وہاں پہ کور کر سکے تو یہ کچھ چیزیں تھی جو کہ بہت ضروری تھی کہ جوپ سیکر ویزی کے لیے آپ اپلائی کیسے کریں گے آہ ڈاکومنٹس کونسی چاہیے ہیں فیسیس کیا ہے الیجیبیلیٹی کیا ہے یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہے اور آہ جو جو آہ ویب سائٹ کی جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں نیچے لے دوں گا آپ اس پہ جائیں سرچ کریں اور آپ سٹیپ وائز آپ کو گائیڈ کریں گے سٹیپ وائز آپ جائیں انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو سمجھاتے رہیں گے اور آپ خود اپلائی کر سکتے ہیں کسی ایجنٹ کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں یا کسی بھی بندے کو ایکسٹرا پیسے دینے کی کوئی ضرورت نہیں خود اپلائی کریں اور آہ یہ ویزا حاصل کریں باقی دعاوں میں یاد رکھ گیا گا السلام علیکم موسیقی